لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بڑا کومن سا کوئیسٹن آتا ہے اس کو آج دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے تحتر فرقے اور ان میں سے بہتر جو ہے وہ جو ہے وہ گمراہی پر ہیں اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جو ایک فرقہ جو بالکل ہدایت پر ہے جو جنت میں جائے گا اس کی کیا علامت ہے وہ کون ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ وہ فرقہ ہے جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ آج کل جو ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں جن میں ان کو بظاہر فرق نظر آتا ہے تو بعض لوگوں کو گمان یہ جاتا ہے کہ شاید وہ جو بہتر فرق جہنمی ہیں اور ایک فرقہ ہدایت والا ہے تو وہ جو ایک ہدایت والا ہے شاید وہ میرا والا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ماذا اللہ سارے جہنمی ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ شافی حضرات بھی ہیں اور مالکی بھی ہیں اور ہمبلی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں یہ تو مقلدین کی جماعتیں ہو گئی ہیں پھر غیر مقلدین بھی اہل حدیث بھی ہیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ساتھ میں آپ کا اللہ بھلا کرے کہ احناف کے نزدیک یہ بریلوی حضرات ہیں یہ دیوبندی ہیں یہ سارن پور والے ہیں یہ فلا جگہ کے ہیں تو اب وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے یہ سارے فرقے ہیں اب آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں فرقہ جو ہے وہ فرق سے نکلا ہے اور یہ فرق کہا ہوگا یہ فرق ہوگا اعتقاد میں جو اعتقاد ہوتا ہے نا بنیادی اللہ ایک ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے انبیاء ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جنت ہے جہنم ہے روز جزا ہے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اٹھنا ہے اللہ کے آگے سوال و جواب ہونے ہیں ملائکہ ہیں جنات ہیں انسان ہیں انسان کان سے آتا ہے ارواح ہیں مطلب یہ تمام جو بنیادی عقائد ہیں نا قبر ہے قبر کا قبر میں جانا ہے سب نے پھر یہ تمام بنیادی عقائد جو ہوتے ہیں اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیس ہو گئے اب یہ بیسز جو ہیں آپ کو سب کے ہاں ملیں گی یہ احناف کے ہاں بھی ملیں گی ہنفی حضرات کے ہاں بھی مالکیوں کے ہاں بھی ملیں گی اور شافعی کے پاس بھی اور پھر حملی کے پاس بھی اور آلِ حدیث کے پاس بھی تو ان تمام کے بات یہ ان باتوں میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف کدھر آ جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں ہاتھ سینے پہ بانتا ہے ایک ناف پہ بانتا ہے ایک جو ہے چھوڑ دیتا ہے ناف ناف کے نیچے بانتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے بہرحال یہ بیسک اختلافات ہیں ایک آمین زور سے بولتا ہے امام کے پیچھے جب قیرت جہری ہو ایک آمین جو ہے وہ آہستہ بولتا ہے ایک رفع یدین کرتا ہے ایک نہیں کرتا ہے اختلافات ہیں یہ فرقے کے اختلافات نہیں ہیں یہ دوسری کیٹیگری ہے تو فرقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرقہ کیا یہ تمام عقائد ہوں گے نا آپ کے پاس تو آپ ایک فرقے میں ہیں آپ ایک فرقے میں ہیں اچھا اگر کوئی آ جائے جو کہے کہ نئی بھی نبوت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے تو اب وہ جو ہے نا وہ ایک فرقہ جو ہدایت والا ہے نا اس سے وہ ہٹ گیا اب ایک آتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں جو ہے نا یہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ حلول کر جاتے ہیں تو یہ حلولیہ ہو گئے ماذ اللہ یہ فرقہ ایک علق ہو گیا اسی طرح قدریہ تھے جو تقدیر پہ ان کا اپنا من گھڑت ایک جو ہے وہ فلسفہ تھا ایک جبریہ تھے یہ سارے فرقے ہیں کیونکہ یہ حق سے نکل گئے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے وضع کیے ہوئے چیزیں نکال لیں کہ کوئی حلولیہ ہو گیا کوئی قدریہ ہو گیا کوئی جبریہ ہو گیا کوئی ناسبیہ ہو گیا یہ فرقے ہو گئے کیونکہ انہوں نے عقائد میں انفلٹریٹ کیا عقائد میں انہوں نے اپنی راہیں نکال لیں عقیدے میں ان کے مسئلہ تھا ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے تو وہ اس طرح فرقہ بن گئے وہ ہدایتی آسفتہ راستے سے نکل گئے اچھا تو اب جب یہ فرقے کا تعیر ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے پانچ نمازیں سب نے پڑھنی ہے روزہ سب نے رکھنا ہے کوئی نہیں کہتا جی حج نہ کرو اس سال حج بھی فرض ہے سب کے ہاں زکاة بھی ہے سارا کوئی یہ سب ایک عقیدہ ہو گیا نا سب کا اچھا اب ایک عقیدے میں اب یہ حنفی شافعی مالکی حملی یہ کیا ہو گئے یہ ہو گئے مذاہب جس کو آپ عام زباد میں کہلیں مسلک مسلک ہو گیا مسلک نکلا ہے سلک سے یعنی کہ راستے سے دیکھیں نا راستے پہ چلنے والے کو کیا کہتے ہیں سالک اور جو اس راستے کے اور سالک اگر راستے کو اپنا لے تو اس کو کہتے ہیں سلوک وہ جو راستے کے طریقے ہیں وہ سلوک ہیں راستے پہ چلنے والا سالک ہے اور راستہ جو ہے وہ مسلک ہو گیا تو اب امام ابو حنیفہ نے ایک راستہ بتایا وہ حدیثوں سے اور قرآن سے استمباد کر کے امام شافعی نے بھی اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسری احادیث سے لے لی ان کی تو مسلک میں کیا ہوتا ہے کہ تفہیم کا انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی امام احمد بن حمل کے ہاں بھئی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لوٹانا ہوگا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک کے نزدیک نہیں لوٹانا ہوگا اچھا جمی صحابہ کے نزدیک نہیں لوٹانا تھا چند صحابہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت کے بعد وضو لوٹانا تھا وہ حدیث کی فہم میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پکی ہوئی چیز کے اوپر وضو نہیں ہے کھالو کوئی پکی ہوئی چیز آگ پر پکی ہوئی چیز اس پہ وضو لوٹانا نہیں ہوگا امام محمد بن حمل اور بعض صحابہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس سے مستثنہ ہے اونٹ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے اونٹ خاص ہے اور یہ عام ہے تو بہرحال تفہیم کا اختلاف ہے تو یہ تفہیم کا اختلاف مسلکوں میں ہو سکتا ہے مسلکوں میں ہو سکتا ہے کہ اب وہ سارے مسلک جو ہیں وہ ایک اس فرقے میں آ گئے ہیں جس کا میں نے اعتقاد آپ کو اعتقادا بتا دیا مسلک مذہب یہ تمام ہم معنی الفاظ ہیں اچھا مذہب سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں کوئی اپنا مذہب نکال لیا مذہب بیسکلی جو ہے وہ ایک طریقے ایک راستے سے نکلائے جیسا عربیوں کہتے ہیں ذہبہ وہ چلا گیا تو جانے کو کسی راستے پہ جانے کو مذہب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو راستہ استنبات کیا حدیث سے قرآن سے اس کے بعد اجماع سے پھر قیاس سے وہ ایک راستہ ہو گیا پھر امام شافعی نے اسی طرح کیا وہ ایک راستہ ہو گیا امام احمد ابن حمل نے کیا وہ ایک راستہ ہو گیا اور پھر اسی طرح امام مالک نے کیا وہ ایک راستہ ہو گیا اچھا اسی طرح اہل حدیث جو ہیں وہ ان میں سے چاروں میں سے کسی راستے کو نہیں کرتے وہ اپنا راستہ انہوں نے نکالا ہے وہ ان کا ہو گیا غیر مقلدین کا راستہ ہو گیا سب صالق ہیں نا یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے راستے نکال لیا ایک ہی فرقے کے اندر تو اعتقاد میں اگر کوئی انحراف کرے گا اعتقاد سے کوئی پھر جائے گا تو وہ نکل گیا دین سے جیسا یہ قادیانی ہے یہ خارج الاسلام ہے اپنے آپ کو اسلام کہتے پھر ہے مسلمان کہتے پھر ہے یہ اسلام سے خارج ہو گئے کیوں خارج ہو گئے وہ اس لیے خارج ہو گئے کیونکہ انہوں نے ابھی بھی نبوت کا دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ معاملات جو ہے آپ کو اپنے سامنے رکھنے ہوں گے یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فرقہ کیا ہے اور مسلک کیا ہے اور مسلک ہی کو مذہبی کہتے ہیں جیسے یہ چار آئمہ ہیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ اور ٹھوٹی چھوٹی سی اور ڈیٹیلز آ جاتی ہے بھی احناف کے اندر ہی پھر آپ کو مزید نظر آ جائیں گے مشرف کے بھئی یہ دیومندی حضرات ہیں یہ بریلوی حضرات ہیں یہ فلانہ حضرات ہیں وہ مختلف سکولز ہیں مختلف سکولز ہیں سکولز آف تھوٹس ہیں احناف کے اندر ہنفی حضرات میں یہ مختلف سکول آف تھوٹس ہیں یہ دیومندی سکول آف تھوٹس ہے یہ بریلوی سکول آف تھوٹس ہے یہ سہانن پوری سکول آف تھوٹس ہے یہ کوئی اور سکول آف تھوٹس ہے بہرحال تو یہ ایک موٹی سی بات ہے اس کو آپ پلو سے باندھ لیں تو اس کے اندر محاذ اللہ ایسے جو لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو یہ کفر کے کارٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے نکالتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں کافر تمہارے بزرگ کافر فلاں تمہارے بزرگ کافر بہرحال ایک عام آدمی کو ایک عام آدمی کو ان ابحاص میں نہیں پڑنا چاہیے اور ایک عام آدمی کو کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری باتیں علماء کی بھی ہوتی ہیں تو وہ علماء کی باتیں جب عام آدمی آپس میں کرنے لگے نا تو ان کے پاس بیس تو نہیں ہوتی وہ بس سنائی سنائی اور آگے بیان کر دی ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے بہت سارے حضرات سے آپ پوچھیں نا بابا یہ کیوں ہے مولوی صاحب نے کہا ہے وہ تو مولوی صاحب ایک سنت بن گئی ان کے پاس اصل میں سنت کیا ہے قرآن ہے حدیث ہے اور اجماع ہے کوئی فتوہ ہو اس کے اوپر کوئی بیسس تو ہونا کہ بھئی کیوں ایسا ہے کوئی تو اس پہ گراؤنڈز ہونے چاہیے ہیں بہرحال تو لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے مختصرا اس کو آپ یوں سمجھ لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں